بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاک شروع کرتی ہوں اور اس دوا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شادہ آباد رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں پیسن کا سالن جو کہ بہت ہی چٹ پٹا اور مزے کا اور آسان ریسپی ہے اس کے بیسن ایک اپ لے کر اس کو میں نے اس طرح چھٹے ٹکیاں بنا کر وائل کر لیا تھا نمک میرچ ڈالکا اس میں اور یہ ٹمارٹر بڑے سائز کا سبز میرچ دو دت پیاز بڑے سائز کے اس طرح کٹ لینے ہالدی کمیشہ کدھر نہیں ہے زیرہ لال میرچ نمک جب کڑائی میں پیاز اٹھ کرتے ہوں اور ساتھ ہی آئل بھی زیرہ جلا کریں ساتھ ہی پماتر اور جو سرج میں چاہے وہ بھی ڈال دی تھوڑا سا بھوننا ساتھ ہی پانی ساتھ ڈبھاتے جانے نمک دنیا حلدی لارمچ اور زیرہ تمام سالیں ڈال کر رچی ترہ دو میڈ تک بھوننا ہے حاکہ مسالہ چی سے تیار ہوڑے مصالہ اچھی طرح بھون گیا ہے اور اب اس میں میں بیسنی کی ٹکیاں ایڈ کر لیتے ہوں جو پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھے اب اس کو بھی تقریبا پانچ میٹر تک بھون لینا ہے تاکہ مزید اور پک جائیں بیسن کا سالن بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے سب ہی لوگ شوق سے کھاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ریسپی پسند آئے گی اگر میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اب تھوڑا سا پانے لگاتیں تاکہ نوچے سے جاننا جائے اور بیسن کی ٹکیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے کر دیں اب سالن تقریباً تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت آسانی کے ساتھ جردی سے تیار ہو جاتا ہے اب پانی اس میں ہشک ہو گیا ہے آئل جو ہے وہ اوپر آنا چل ہو گیا یہ دیکھیں جی ہمارا سالن جو ہے پل کو تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بیسن کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب گارنش کر لیتی ہوں دنیے کے ساتھ اشبوہ تو بہت پیاری آ رہی ہے یقیناً کھانے میں بھی مزے کا ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت سا یا رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ